غریب بغیرت ہے ضریب یہ ہے نا اوزباللہ غریب وہ ہے امیر 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 اللہ کہتا ہے اگر ہم رزق تنگ کر لیں افمائش کے طور پر صدا کے طور پر نہیں فَيَقُولُ رَبِّ يَحَانَنَ کہتا ہے اللہ نے تم میری توہین توہین ہو گئی دیتا کہ کامیابی کامرانی اور ترقی اور اصل قبولیت اور فلا مال دولت پیسہ ظاہری ہے تو دنیا میرے لیے شاید ہو تو ضروری تھوڑی ہو تمہارے لیے ہو ہر بندہ تھوڑی ہینڈل کر سکتا ہے جب اے دو آدمیوں کے لیے ایک فتوہ نہیں ہو سکتا تو یہ مطلق علال عام جنرل فتوے لگانا پوری پوری امت کے اوپر گمراہی ہے مال اور دنیا داری کی بیس پر کامیابیوں کے سرٹیفیکٹ اور فتوے لیکن جنرل فتوہ یہی ہے کہ دنیا مضمون ہے مفتون جو اس کے ساتھ لگے گا برباد ہو جائے گا غریب بغیرت ہے غریب یہ ہے نعوذ باللہ غریب وہ ہے امیر اللہ کے ہاں بڑا امیر 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 اللہ کہتا ہے اگر ہم رزق تنگ کرلیں ازمائش کے طور پر صدا کے طور پر نہیں کہتا ہے اللہ نے تو میری توہین ہو گئی میری کمزور کر دیا گیا یہ فتوہ لگاتا ہے اپنے اوپر اور لوگوں کے اوپر کہ کامیابی کامرانی اور ترقی اور اصل قبولیت اور فلا مال دولت پیسہ ظہریت اور یہی عقیدہ تھا دہریوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عقیدہ آیا دہریوں کا دہریوں کا عقیدہ تھا مکہ کے اندر صرف مشرق نہیں تھے وہ کہتے تھے ماہیہ اللہ حیاتنہ دنیا کیا ہے دنیا کی زندگی اور کیا ہے اور یہی ہے دنیا کی زندگی ماہیہ اللہ حیاتنہ دنیا نموت ونہیہ ہم زندہ ہیں ہم زندہ ہیں مر جائیں گے تو کیا مسئلہ ہوگا وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا دَهْرُ ہمیں تو دہر اور وقت مار دیتا ہے یہی سوچ تھی ایک مضمومہ کیدہ یہ تھا مال آرہا ہے دولت آرہی ہے پیسہ آرہا ہے بیٹے آرہے ہیں سب کچھ آرہا ہے قبولیت آرہی ہے بہت زیادہ مال اور دنیا داری کی بیس پر کامیابیوں کے سرٹیفیکٹ آرہا ہے اور دوسری جگہ پہ کیا ہے ہم تو جیتے ہیں مرتے ہیں باجان اور ایسے ہی مر جائیں گے اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں ایسا مٹنا بکننا ترابن ہم میریں گے مٹی ہو جائیں گے خلاص یہ دنیا ہر کسی کے لینی ہے دلیل دلیل آپ سب سلام کے پاس دو آدمی آئے ایک نے پوچھا میں آئے روزے میں اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہوں فتحے کی جنس ایک ہے دوسرے نے بھی یہی سوال کیا میں اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہوں روزے کی حل فتحے کی جنس ایک ہے جواب دو ہیں آپ سب سلام سوال کی جنس ایک ہے فتحے دو قسم کی ایک کو کہا تم نہیں جا سکتے اور ایک کو کہا آپ جا سکتے ہیں بس خیال رکھیں کچھ اور نہ ہو جائے تو جب ایک آدمی کے لیے دو آدمیوں کے لیے ایک فتحہ نہیں ہو سکتا تو دو آدمیوں کے لیے ہر لحاظ سے کوئی فتحہ نہیں ہو سکتا جب ایک دو آدمیوں کے لیے ایک فتحہ نہیں ہو سکتا تو یہ مطلع کلال عام جنرل فتحے لگانا پوری پوری امت کے اوپر یہ گمراہی ہے جو افغانستان کے لیے سلوشن ہوگا وہ ضروری تھوڑی ہے سوڈان کے لیے بھی ہو اور جو سندھ کے لیے سلوشن ہے وہ ضروری تھوڑی ہے وہ فتحہ پنجاب والوں کے لیے بھی ہو اور جو دنیا میرے لیے شاید ہو وہ ضروری تھوڑی ہے تمہارے لیے ہو یہی ہے کہ دنیا مضمون ہے مفتون جو اس کے ساتھ لگے گا برباد ہو جائے گا جو اس سے جڑے گا اس پہ اللہ کہتا ہے قرآن میں فائضہ فرختہ فنسب دنیا کے معاملے نپٹا لیے نا تم نے ملنا ملانا کھانا پینا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کر لیے نا وَإِلَا رَبِّ گَفَرْغَا یہ وقت آٹے ہیں ان لوگوں نے مگر سکون اتنا تھا یہ تبتیوی ریتوں میں بھی وہ لوگ سو جائے گرتے تھے تلواریں رکھی ہوتی تھیں کوئی کچھ نہیں تھا ساتھ اب دنیا آئی تو وہ سمجھتے ہیں ان کو اپنا اصل عقیدہ یاد آ گیا کہ کہیں دروازے کھل گئے ہیں اللہ نراستوں نہیں ہو گیا گیا تو وہ اپنے مائنسیٹ کو ایسے ہی رکھتے تھے کہ جتنا کم ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں کلیئر ہوں گریبوں مگالیاں دی جائے گی غربت تو بستتن فی الالمی والجسمی ٹھیک ہے طاقت بھی ہو غربت تو قسمت والوں کو ملتی ہے یہ تو پہلے جائیں گے جنت میں بغیر حساب کے ہاں اگر طاقت ہو پیسہ ہو سلطہ ہو مگر ساتھ میں ایمان ہو ایمان ایمان ہو تو پھر تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ نیوٹرلائز کر رہا ہوگا روز